جمہور کشمیر کا کل جماعتی اجلاس اگرچہ ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی خبروں کی تلاش میں کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں لگاتار وزیراعظم دفتر سے جو ٹویٹ کیا جارہے ہیں ان کو جاننے اور ڈیکوڈ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور انہی سلسلے میں اس وقت ہمارے ساتھ جمہور کشمیر ریاست کے سابق وزیراعلا اور کانگریس کے سینئر لیڈر گلانوی آزاد صاحب بھی ہیں جن سے جاننے کی کوشش کریں گے جو فائی پوائنٹ ایجنڈا ان کی طرف سے رکھا گیا اس کے ردیعمل میں کیا کچھ ریاکشن تھا اور اندر خانے کیا کچھ چل رہا ہے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے جاننا کیونکہ باڈی لینگویج اور دس طرح کی باتیں ہر ایک کر رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اندر خانے ہوا کیا ہے مولانوی آزاد صاحب ہمارے ساتھ ہے بہت بہت شکریہ صاحب ہمارے ساتھ جوائنٹ کرنے کے لیے کل میٹنگ ہوئی تین گھنٹے سے زیادہ دیر تک آپ اندر بیٹھے آپ کی طرف سے بھی تجویزیں آئیں ہیں اوہر آل اس کانفرنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سینئر موسٹ لیڈر کے آپ جمعہ کشمیر کو بھی دیکھ چکے ہیں نیشنل حکم پر بھی آپ کو ساری نظر ہیں ہاں کوئی ساڑھے تین گھنٹے میٹنگ چلی اور ساڑھے تین گھنٹے میں بہت ہوتے ہیں ایک اچھے باتاورن میں بنی ایک اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی میرے خیال میں ہوم منیسٹر اور پرائی منیسٹر دونوں سننے کی مونڈ میں تھے اور جمعہ کشمیر کی سبھی لیڈر سنانے کی مونڈ میں تھے اور بہت اچھے ماحول میں مطلب جتنا چاہے وہ تیکھا بھی بولا لیکن پیار سے بولا سب لوگوں نے اور انہیں سنا بڑے دھیان سے یہ اچھی بات ہوتی بردہ بڑی تلخی ہوتی ہے پرائی منیسٹ کے بیچ میں ہوم منیسٹر کے بیچ میں اور لیڈروں کے بیچ میں وہ تلخی نہیں ہوئی ہے لیکن تلخی نہیں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدھی سیدھی بات نہیں کی ہوگی بہت سیدھی بات ہوئی اور تمام چیزیں کہیں گئی کہ کو ڈاؤن گریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا دو حصے نہیں کرنے چاہیے تھے آرٹیکل تھری سیونٹی پہ سب ہی نے بتایا کہ بھئی وہ بھی نہیں ہونا چاہے لیکن سب ہی نے یہ بھی بتایا کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے تو میں نے چونکہ میں پہلا سپیکر تھا تو مجھے موقع ملا ایک روڈ میپ دینے کا اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے ہم نے بھی بتایا کہ پارلیمنٹ میں میں پہلی کہہ چکا ہوں پانچ اگس دوہزار انیس کو جو کہنا تھا لیکن اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں کیا آپ لوگوں نے اور اس سے نقصان سٹریٹ کی لوگوں کو گریب لوگوں کو ہوا ہمارے ٹریول ٹریڈ پیورزم کو بہت نقصان پہنچا ہارٹیکلچر کو بہت نقصان پہنچا اور اسی کے ساتھ ہینڈی کریفٹ کو بہت نقصان پہنچا جس کی وجہ سے لوگ گربت میں دھکے لے گئے اور اسی طرح سے جموم پراؤنس میں بھی بہت نقصان پہنچا وہاں بھی ٹورزم کم ہو گیا جو کہ بلگرم ٹورزم تھا ماتا وشنو دوی جاتا تھا اس سے جموم لوگ کے لوگ کو نقصان ہو گا جموم کی انڈسٹریز پچاس پرسنٹ سے بند ہو زیادہ بند ہو گئی ہیں بلکہ ساٹھ پرسنٹ کے قریب بند ہو گئی ہیں جس سے جموم کے لوگ کو نقصان ہوا جموم کے بزنس مین کو نقصان ہوا جموم کے ٹرانسپورڈر کو نقصان ہوا تو کل ملا کر جموم کے جموم اور کشمیر کے لوگوں کو اس آپ کے فیصلے سے بہت نقصان ہوا ہے شاید اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے لیکن اب جو ہو گیا اس میں کہنے پیشے جا نہیں سکتے سوئی گھومانی سکتے ہیں لیکن آج میں نے میں نے کہا کہ ہماری پارٹی کے پانچ بڑے مدہ ہیں تو میں نے کہا سب سے بڑا مدہ تھا سٹیٹھوڈ کا اور آرٹیکل تھری سیونٹی کا چونکہ آرٹیکل تھری سیونٹی اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ہیں اور جب بھی کوئی چیز سپریم کورٹ کے سامنے ہوتی ہیں تو آپ اس کے بارے میں پبلک میں کوئی بات نہیں کر سکتی ہے کر سکتے ہیں تو اس لئے آج میں اس بارے میں جب تک سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہے میں میں یہاں چرچہ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن جہاں تک سٹیٹھوڈ ہے سٹیٹھوڈ ضروری ہے سٹیٹھوڈ کے بغیر ہم آگے چل ہی نہیں سکتے ہم ہم کو یہ یونین ٹیورٹری والی سٹیٹ نہیں چاہیے جو دلی میں ہے یا پانڈی چاری ہم کو جیسے پہلے سٹیٹھوڈ تھی ویسے سٹیٹھوڈ ہونے چاہیے اور دوسرا چاہیے ہمیں الیکشن چاہیے اور الیکشن سے پہلے سٹیٹھوڈ ہو چاہیے پھر الیکشن چاہیے تیسری چیز ہماری چاہیے کہ جو بڑے زمانے سے آزادی سے پہلے سے ہماری جو گارنٹی تھی کونشوشنل گارنٹی تھی مہاراجہ کے زمانے میں ہماری زمین کا ہم پہ حق باہر بالا کوئی خرید نہیں سکے اور نوکری صرف جمہو کشمیر کے لوگ وہاں ہیں کے لوگ اپلائی کریں اور ان کے لیے ہونے چاہیں اس کے لیے دونوں چیزوں کے لیے ہمیں کونشوشنل گارنٹی جمہو کشمیر کو دینی ہوگی کہندری سرکار پھر چوتھا مدہ ہمارا ہے کہ کشمیری پندتوں کا تیس سال سے کشمیری پندت لاکھوں کی تعداد میں اپنی سٹریٹ سے باہر ہیں ہم دنیا بھر میں دوسروں کو اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں ان کو دینا چاہے لیکن ہماری ملک میں اور ہماری ریاست میں اگر کشمیری پندت باہر جاتا ہے تو یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کشمیر کے لیے بھی اچھا نہیں ہے یہ ہماری مورل ڈیوٹی بنتی ہے کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے کشمیری پندتوں کو اور ہم سب سرکار کی مدد کریں سرکار اس میں انیشیٹ کرے سٹیپس اور ہم مدد کریں گے ان کو جمہو کشمیر واپس لینے کے لیے اور آخری پانچ ماں پوائنٹ بتا ہے کہ آپ نے ماحول اگر بنانا ہے سیاسی ماحول تو سب جتنے جو کہہ دی ہیں آہ پولٹیکل پریزنرز ہیں ہم ملٹنس کی بات نہیں کرتے ہیں لیکن پولٹیکل پریزنرز جتنے بھی ہیں ان کو ترنچ چھوڑا جائے آزاد صاحب یہ وہ بڑی پانچ مددے تھے جو آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کی طرف سے رکھا گیا لیکن ریاکشن کے طور پر وزیر اظم صاحب یا وزیر داخلہ صاحب کی طرف سے کیا کچھ کہا ہے دیکھیں باقی ہمارے ساتھیوں نے بھی تقریبا تقریبا یہی باتیں بتائی آفکورس انہوں نے بھی اپنا روش پرگٹ کیا کس طرح سے انہوں نے جیل میں رکھا میں نے بھی وہ بات بتائی تھی کہ بھئی آپ نے بجائے لوگوں کے ساتھ یہ جو میٹنگیں آپ نے کی آج یہ اگر آپ چار کو کرتے تین کو کرتے اگست کو تو شاید یہ انہوں ابت نہیں آتی تو بجائے آپ نے لیڈروں سے کنسلٹ کرنا ایمپیز کو کنسلٹ کرنا جو آج یہاں لیڈر بیٹھینڈ کو سب کو جیل میں ڈال دیا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی تو جو دوسرے سینئر لیڈر ہیں چاہے فاروق صاحب ہوں یا محبوبہ جے ہوں یا جمہو کے ہمارے لیڈرز ہوں باقی یا کشمیر کے دوسرے جبیگ صاحب ہوں سب نے اس بات کو بتایا کہ بھئی ہے اس طریقے سے قانون نہیں بنانا چاہے تھا کھل کے بتایا تو ریاکشن میں میں یہ کہوں گا کہ سرکار کا ریسپانڈ تو ٹھیک تھا کیونکہ ہومنیسٹ نے کہا ہم سٹیٹ دیں گے اور ہم الیکشن بھی کرائیں گے اور جو قیدی ہیں انہوں نے جو پڑھے آنکڑے اس حساب سے تقریباً اٹھنویں ننانویں پرسنٹ چھوڑ دیا ہے ننانویں پرسنٹ کے قریب انہوں نے ننانویں نہیں کہا لیکن جس طرح سے جو آنکڑے جو فگرز انہوں نے بتایا ہے تو وہ فگرز کے حساب سے اٹھنویں ننانویں فیصدی چھوڑ دیا ہے ایک آدھ پرسنٹ ہوگا اور اس کے لیے بھی کہا کہ یہ میٹنگ ہوتی رہتی ہے اس معاملے میں ان کے ہر ایک کمیٹی بنائی گی ہے جو دیکھتی ہے اس کے اور آنے والے دنوں میں پھر ایک اور کمیٹی بیٹھ رہی ہے تو کل ملا کر اگر ان تین چیزوں تین چیزیں دیکھیں تو تین ہی ہیں لیکن خالی اس میں ہم نے ایک چیز بتائی ہاں آپ نے سٹیٹھوڈ مانگا اور الیکشن بھی مانگا لیکن صرف ہم چاہتے ہیں اور میں نے کہا کہ ہم سب کی طرف سے چاہتے ہیں کہ پہلے سٹیٹھوڈ ہو اور پھر الیکشن ہو آج جس طریقے سے میں نے ٹویٹ دیکھے وزیرزم دفتر سے ٹویٹ کیا گیا یا وزیرداخلہ صاحب کی طرف سے جو ٹویٹ کیا گئے ہیں ٹویٹ میں دو تین چیزیں بڑی ایمپورٹنٹ ایک ڈیلمیٹیشن ایک بڑا فوکس ان کے دونوں بیانوں میں ہے سیکنڈ الیکشن اور پھر سٹیٹھوڈ کی بات ہو رہی ہے تو یہ اگر ایس طریقے سے چلا تو پہلے زیادہ ڈیلمیٹیشن پر بتائیے گا جس پر کافی ریزرویشن جمہو کشمیر کے لیڈرشن نا نا وہ ٹھیک جمہو کشمیر کے سبی لوگوں نے بتایا تھا ہم نے بھی بتایا تھا باقی لیڈروں نے بھی بتایا تھا کہ آپ نے ڈیلمیٹیشن جمہو کشمیر اور نارتیس کے سٹیٹوں کے لیے اکٹھے اناؤنس کی تھی پھر جو ہی اسام کا الیکشن آیا تو آپ نے کہا آپ نے اس کو پوسپون کیا اور ڈیلمیٹیشن کے بغیر یہ آپ نے اسام کے الیکشن کیے تو جمہو کشمیر میں کیوں آپ ڈیلمیٹیشن کے پیچھے پڑے ہیں آپ ڈیلمیٹیشن بعد میں کریے آئی ٹھنگ ان سی نے تو کہا کہ دوہزار آشان عمر صاحب نے کہا کہ آپ دوہزار چھبیس میں کریے باقی جب کنٹری کا کر رہا تو ہم نے کہا تھا آپ بعد میں کر سکتے ہیں جب الیکشن ہو جائیں گے تو اس کا آہ ہومنیسٹ نے ایک اچھا جواب دیا جو ہمارے ذہن میں نہیں تھا انہوں نے کہا ہاں اسام میں آہ ہم نے پوسپون کیا لیکن اسام میں جیسی اسمبلی کے ممبروں کی تعداد تھی نہ اس میں گھٹی تھی نہ بڑی تھی تو انہی اسمبلی ممبرز کو لے کر وہاں الیکشن ہونے والا ہے لیکن یہاں جب سٹیٹ کی دو حصے بنائے گئے یوٹی بنی تو یہاں جمہو کشمیر میں سات سیٹیں بڑھ گئی سات سیٹیں بڑھ گئی ایک تو لداک کی چار سیٹیں اس میں جوڑی گئی اور پہلے ہمارے ریزرویشن تھی دو وومن کے لیے وہ بھی اسی میں جوڑی گئی اور ایک اور بڑھائی دی تو آپ کے اس وقت جمہو کشمیر میں آہ تریسی ایم ایل اے ہیں لیکن ہم نے جو قانون پاس کیا ہے اس میں نبی ایک اساملی ہے تو وہ سات لوگ کہاں سے لڑیں گے ان کے لیے تو کانشونسی ڈھونڈنا پڑے گی اور کانشونسی کیسے ڈھونڈیں گے اس کے لیے ڈیلمیٹیشن کرنا پڑے گی تو آئی ٹھنگ وہ جو ان کا آرگومنٹ تھا اس کے پاس اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ ہم نے سوچا نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ الیکشن کے لیے اور ان سات سیٹوں کے لیے ان کے جگہ ڈھونڈنے کے لیے تو ڈیلمیٹیشن ہوگا اور انہوں نے کہا یہ بھی سپشت کیا کہ بھائی بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ بھائی میمبر مل کے کریں گے میمبرشپ یہ ڈیسائیڈ کون سی نو ان کو ڈسٹرک لیول پہ جانا پڑے گا ان کو بلاک لیول پہ جانا پڑے گا ان کو پنچائد لیول پہ جانا پڑے گا لوگ کے پاس اور عام جنتہ کو سننا پڑے گا پنچائد اور بلاک لیول پہ کہ بھائی کیا ہونا چاہیے کون ایڈیا ہونا چاہیے کون کس کس کے ساتھ لیکن انہوں نے کہا کوئی ہم جو آفائیں ہیں آر بیٹری ہم یہ کام چنسی کریں گے کوئی ریلیجن کے بیس پہ وہ نہیں ہمارا جو کنٹیگوٹی کے حساب سے ہوتا ہے دریہ کے پار ہے دریہ کے وار ہے وہ پہڑی کے اس طرف ہے اس طرف ہے تو کہا اس میں جو سٹ روز ہیں ڈیلمیٹیشن کے انہی کے آدار پر ہوگا یہ آفائیں گلت ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں آزاد سب بڑا امپورٹن یہ ہے جب ڈیلمیٹیشن کی بات ہو رہی ہے تو ہماری پی اوکے کی کچھ سیٹس فریز ہیں جو ہم نے رکھی ہیں اس پر بھی کافی باتیں ہو رہی ہے کہ انہیں ڈیفریز کیا جا رہا ہے ایک ایلوکیٹی پی او جے کے کے جو لوگ جنہیں ہم نے ووٹنگ رائٹس دی ہیں انہیں یہاں پر رکھ جاتے ہیں نہیں وہ ابھی کوئی بات نہیں ہو ابھی کوئی بات نہیں اس میں اب آپ کا منہ کہ پہلے ڈیلمیٹیشن ہوگا وہ بڑا امپورٹن اس کے بعد چناؤں ہونے ڈیلمیٹیشن تو تقریبا سمجھ کیونکہ جو ترک دیا اس میں ہم کریں نہیں سکتے ہیں اب ساتھ سٹیٹ ساتھ کانشونسیں تو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں اچھی بات ہے بہت 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 سٹیٹ تو لڑتے ہیں کہ ہمیں سیٹیں بڑھا ہو تو ہمیں تو ساتھ مل رہی ہیں تو ہمیں اس کا سواگت کرنا چاہیے چھوٹی کانشونسیں ہو جائیں گے اس کا سب کلاب ملے گا لیکن صرف ہم نے بعد میں ہم نے کہا کہ ہم سب پارٹیز کی طرف سے بولتے ہیں اس میں کسی کو جمہو کا ہو یا کشمیر کا ہو اس میں کسی کو آپ اپتی نہیں ہے کہ جب آپ ڈیلمیٹیشن کریں گے اس کے بعد سٹیٹ ہڑ دیجئے اور سٹیٹ ہڑ کے بعد الیکشن کریے کل ہم نے دیکھا مزفر بیک صاحب کر رہی تھے دیکھئے تھری سیون زیرو یا تھرٹی فائیو چونکہ اب میٹر چلا گیا سپر میں ہمارے پاس ایک اور راستہ ہے تھری سیون سیون میں تو یہی اگر گارنٹی یہ جو ہم زمین کی گارنٹی اور نوکری کی گارنٹی یہی تو رہ گئیں اب یہ کسی طریقے سے وہ تھری سیونٹی ون میں دے ہیں یا اور کسی طریقے سے دے دیں وہ ضروری ہے کیونکہ اسمبلی اگر وہ بحل بھی کرے تو یا اسی میں ڈالی جا سکتی ہے پارلیمنٹ میں جب آئے گا بل تو اس میں بھی ڈالا جا سکتا ہم بحل کرتے ہیں اور یہ یہ چیز ہم کے ہم پرٹیکشن دیتے ہیں تو کچھ ایکسپیکٹ ہے کہ مانسون سیشن آنے والا اس میں کچھ حل چل ہوگی اس حوالے سے نہیں حل چل کیسے ہوگیا اب یہ جو دوسرا معاملہ آ گیا ڈیڈیٹی ڈیلیمنٹیشن کا تو جب تک ڈیلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہو سکتا ہے جو آپ رائٹس کی بات کر رہے ہیں کم سے کہا پروپرٹی رائٹس و نوکریوں کے حوالے سے یہ بھی ڈیلیمنٹیشن تک موخر رہیں گے ہیں چل سکتا یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے پارلیمنٹ شاہ ہے تو کسی وقت الگ سے بھی بلہ سکتا ہے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے پارٹیز تھری سیون زیرو تھرٹی فائی وے کو بنیادی مددہ بنا کر آ رہے تھے یہاں پر وہ کہہ رہے تھے دیکھیں ہم نے اسی پر بات کرنیا اور کل ہم نے دیکھا کہ پہلے یہ کہا گیا کہ یونائٹیڈ پریس کانفرنس ہوگی سب ایک ساتھ مل کے بات کریں گے بعد میں سب الگ الگ ہو گئے کیا یہ مانا جائے کہ مجبوریاں سب کی اپنی اپنی ہے اور جو کامن کاز تھا نہیں کامن کاز تو یہی تھا کامن کاز آرٹیکل تھری سیونڈی کے بارے میں سب نے بولا کہ بھائی آہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایک آدھ ہمارے ساتھ ہی نے میں نام نہیں لوگا انہوں نے اچھا ہے ٹھیک تو وہ جو واستوتہ بھی ہے انہوں نے کہا کہ بھائی آگر ججز چاہیں تو وہ سو میٹو ایکشن بھی لے سکتے ہیں ہمارے خلاف لیکن وہ لبرل ہیں ججز ایکشن نہیں لے رہے کہ ہم تھری سیونڈی کی بات کرتے ہیں پبلیکلی وردہ ایک دفعہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے تو آپ پبلیکلی اس کے بارے میں مانگ اس کو رکھو یا نہ رکھو ان کی بات نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے میری خیال میں بائی آنڈ لار سب کا یہی تھا سٹیٹھوڈ کے بارے میں الیکشن کے بارے میں آہ یہ بڑی آہ پولٹیکل پریزنرز کو چھوڑ دیں کی بارے میں پرائیم سر صاحب کا کنسرم کیا تھا کیا کیا لگا آپ کو کہ پرائیم سر صاحب کس چیز کو فوکس کرنا چاہتے ہیں ڈیولیمنٹ کو یا چناؤ کو آئی ٹھنگ پرائیم منسٹر کا بھی کل آہ ٹوٹلی رویہ تھا جہاں کشمیر کے بارے میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا مدب اچھا تھا کشمیر جو انہوں نے کہا بھائی بہت نقصان ہوا ہے بہت لوگ مارے گئے ہیں ناو جوان بچے مارے گئے ہیں ہماری بہنوں کے لادلے بچے مارے گئے ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے میں بھی انسان ہوں مجھے بھی دکھ ہوتا ہے کوئی بھی جب بچہ مر جاتا ہے ناو جوان جس کو گمرہ کیا جاتا ہے تو یہ یہ اور اچیو کچھ نہیں کیا اتنے سالوں سے چل رہا ہے یہ اور کتنے بچے ہمارے مارے گئے لیکن ملا کچھ نہیں جب ملا کچھ نہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہے ایک اٹھے کہ بھائی یہ راستہ چھوڑ دیں ڈیولیمنٹ کا چھوڑ دیں رہے ہیں اور میں سب پولٹیکل پارٹیز جتنے بھی جمہو کشمیر یہاں بیٹھی ہیں جو یہاں نہیں بھی ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم جمہو کشمیر کو چلانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کے جمہو کشمیر کو الیکشن آپ کے درد کو میں سمجھتا ہوں اور یہاں بیٹھ کے آج زیادہ سمجھا آپ کے درد کو مجھے کوئی برا نہیں لگا کہ آپ نے سخت بات کی کیونکہ آپ کا درد ہے اور میں نے اس درد کو محسوس کیا ہے اور جو دوریاں ہیں ڈلی کے بیچ میں اور ہمارے دلوں کے بیچ میں ان دوریوں کو ہم نے ختم کرنا ہے اب یہ جو سیاسی مبصرین کا ماننا کی ہے جو ایکجرسائز کیا گیا کل جس میں چودہ پارٹیز کے لیڈرز آئے ہیں انہوں نے بات رکھی اپنی یہ جی انٹرنیشنل پرشیر کے تحت کیا گیا نمبر وان اور نمبر دو یہ ہے کہ پرنسٹر صاحب نے یو این میں جانا ہے تو وہاں پر بڑی چیزیں چل رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ایک سموت لائن کرنے کی کوشش کی گئی یہ صرف اس تک ہے کہ دیکھا جا رہا ہے اب دیکھوں پاکر یہ ہوم منسٹر اور پرائی منسٹر نے یہ سمیں کیوں چنا یہ ان کی وہ جانے ہمیں گرض یہ ہے چاہے ان کی مجبوری کچھ بھی ہو چاہے انٹرنل پریشر ہو ایکسٹرنل پریشر ہو یا جمع کشمیر آہ کی جو پروگریس ہے وہ رگ گئی ہے کوئی بھی کارن ہو ہمیں خوشی ہے کہ ہم اپنی بات کہہ سکے کھل کے اور کھل کے گورمنٹ نے رسوانس کیا اور دو تین چیزیں انہوں نے مان لی انہوں نے الیکشن بھی مان لیا سٹیٹھوڈ بھی مان لیا پریزنس کو چھوڑنے کے بعد چھوڑ دیا ابھی دو چیزیں ہیں کشمیری پندت اس کو ہم نے پرسیو کرنا ہے ان کو واپس جانے کا اور جو ہمارے جو زمین اور روزگار اس میں کوئی باہر والا نہ آئے اس کو پرسیو کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پانچوں چیزیں ایسی ہیں جو سرکار کر سکتی ہے اب یہ پہلی میٹنگ میں ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گی کہ سب کی سب مانگیں پوری ہوں کیونکہ کنسلٹیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر اگلی میٹنگ ہوگی یا پھر خطو کتابت کے یا انڈیجوال میٹنگز میں ہم ان پانچ چیزوں کو پرسیو کرتے رہیں اور یہ پانچوں چیزیں ہو سکتی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ جی یہ تھے ریاست جمہور کشمیر کے سابق وزیراعلا اور کل انہوں نے لیڈ کیا تھا آل پارٹیز کے یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کس طریقے کا ماحول تھا اور جو سوالات باہر سے آ رہے تھے ان کا جواب لینے کی امید ہے کہ اب ہمارے ساتھ بنے رہیں گے